سلام علیکم اپنے بابر بھائی اس وقت بی پی ایل کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش میں وہاں پہ ان سے انٹرویو کرتے ہوئے ایک صحافی نے پوچھا کہ بھائی آج کل آپ کی فام جو ہے نا وہ کچھ اچھی نہیں چل رہی کیا آپ مطمن ہیں سٹیسپائے ہیں تو بھائی نے سٹیر فارور لکھ آ کرنا بھائی جو میرا کیلی بار ہے جہاں میں خود کو دیکھنا چاہتا تھا وہاں پر ابھی میں نہیں ہوں میری فام ابھی اس لیول کی نہیں ہے کہ جہاں میں خود کو مطمن پاؤں یا میرے فین مجھ سے مطمن ہو حالانکہ آپ کو پتا ہے فین تو بابر کی ایک ففٹی سے بھی مطمن ہو جاتے ہیں مگر بابر بھائی کا لیول ہے تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ بھائی آپ کا فیورٹ شارٹ کونس ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا فیورٹ شارٹ جو ہے نا وہ تو کورڈ رائیو ہے بابر بھائی تو مانتے مانتے ہیں آجزی انکساری کے ساتھ دنیا کے سارے بلے باز کریٹسٹ وہ مانتے ہیں کہ کورڈ رائیو تو یہ آبی رات کو لیکی ہے یہ بابر آزم کی ہے ناصر حسین کہتے ہیں کہ میرے حساب سے بہتر کورڈ رائیو جو ہے نا وہ بابر آزم کی ہے بابر آزم نے جب ڈیبیو کیا تھا اب جو ہے نا ویرات کولی یہاں اسمان پر چمک رہے تھے سورج کی طرح اور تب بابر بھائی نے ڈیبیو کیا تھا وہاں سے دوہزار سولہ سے لے کے اب دوہزار چوبیس آٹھ سال میں بابر اگر کورڈ رائیو میں بابر کا نام ہے تو بھائی بنتا تو ہے پھر تو بابر بھائی کہتے ہیں کہ یہ رات و رات نہیں آئی اس کورڈ رائیو پہ میں نے اپنا بڑا ٹائم ضائع کیا ہے ٹائم میں میں نے لگایا ہے اس کو سیکھنے کے لیے اس وجہ سے اتنی پرفیکشن آئی ہے اس لیے لوگ جو ہے نا وہ میری طریف کرتے ہیں میری کورڈ رائیو کی ایون کے ایک جگہ روی اشون نے بھی کہا تھا کہ بابر کی کورڈ رائیو دیکھنے میں جو مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے سو اگلا سوال ان نے یہ کیا کہ بابر بھائی آپ خود کو کیسے محول میں ڈھالتے ہیں کیسے آپ بیٹنگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی بھائی میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹریول کرتا ہوں تو میں اس کے محول کے حساب سے اس کنڈیشن کے حساب سے خود کو جو ہے نا ڈھال دیتا ہوں اس کنڈیشن کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں بابر بھائی نیوزی لینڈ سے سیدھا جو ہے نا بنگلہ دیش میں لینڈ کیے تھے تو نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز الگ ہیں اور بنگلہ دیش کی کنڈیشنز الگ ہیں انہوں نے نیوزی لینڈ میں کنزیکٹیو جو ہے نا تین ففٹی ہیں بنائیں اگلے دو میچوں میں وہ کچھ سکور نہ بنا سکے تو وہاں سے وہ سیدھا لینڈ کر گئے بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش میں جاتے ہی انہوں نے پہلے میچ میں ففٹی کھڑکا دی اور دوسرے میچ میں ان کا سفر گیا تیسرے میچ میں ان نے پھر ففٹی کھڑکا دی اگلے میچ میں ان نے چھتیس سنتیس رن بنائے تو بابر بھائی کی یہ بات تو ماننے میں آتی ہے کہ وہ ایس پر سیچویشنل کھیلتے ہیں اور ساتھ ہی بابر بھائی نے کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اور وہی ان کا رول ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو اینا وکٹ پہ رکوں سکور بناوں بڑی پارٹنرشپ لگاؤں اگر بڑی پارٹنرشپ لگائیں گے تو ہی سکور بنے گا تی چونٹی ہو ون ڈے ہو جب تک آپ پارٹنرشپ نہیں لگائیں گے تب تک سکور نہیں بنے گا آپ بڑا ٹوٹل نہ بنا سکتے ہیں نہ چیز کر سکتے ہیں تو یہ بابر بھائی نے وہاں کیا اور بابر بھائی کی اصل سٹرنٹ بھی یہی ہے وہ آتے ہیں وکٹ پہ رکھتے ہیں کنڈیشنز دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق سکور بناتے ہیں بابر بھائی نے کہا کہ یہ جو سچویشنل بنگلہ دیش کی یہ بڑی مشکل ہے ایک تو یہ بنگلہ دیش میں کرکٹ سیزن نہیں ہے ٹھیک ہے اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح کے ٹریک بناتے ہیں وہاں اچھا سپننر ریلو کٹا نہیں اچھا سپننر آپ کو آسانی سے پکڑ سکتا ہے سو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایس پر سچویشنل کیلوں اس وجہ سے میں تھوڑا کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہوں بابر بھائی جو ہے نا وہ کرکٹ میں اتنی عجز انکساری کے ساتھ اپنی بات کہتے ہیں کہ اگلے بندے کو گماہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی یر کل کا لونڈا ہے اس سے اتنی آجزی اس میں کیسے آگئی ہے تو بابر بھائی آپ کنٹینیو رکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گریٹسٹ میں آپ کا نام ضرور آئے گا ابھی بھی آپ پاکستان کے گریٹسٹ ہیں پاکستان میں دو ہی دو گریٹسٹ ہوئے ہیں ایک عمران خان دوسرے آپ جن کی فین فالویم اتنی زیادہ ہے